اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش ڈال دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہزینہ آپ دیکھئے نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے سگے بھائی سگے بھائی بہنیں پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و ہوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے بانگنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَى مَا يُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی تاب سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گفتنے کاٹ لے لگے قُلَائِ قَحْمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں